السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریے سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز کے اندر سجدے کی سنتیں ہیں کہ سجدے کے اندر کتنی سنتیں ہیں اور وہ کیا کیا ہے اور سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سنت طریقہ کیا ہے اس بارے میں آج ہم بات کریں گے تو چلیے بینہ کسی ٹائم ویشٹ کرتے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کے اندر بارہ سنتیں ہوتی ہیں اب آپ یہ سن کر گھبرائیں گے کہ ایک سجدے کے اندر بارہ سنتیں ہوتی ہیں ان کو یاد کیسے کریں گے پھر ان کو یاد رکھیں گے بھی کیسے تو میں آپ کو بتا دوں یہ بہت آسان ہے یعنی یہ چیزیں ہم کرتے ہیں سجدے کے اندر لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سجدے کے اندر سنت ہے ویسے بھی ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جو سنت کے مطابق بھی ہوتا ہے اور اس سے ہمیں نیکی بھی ملتی ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے سنت زندہ کی ہے یا پھر ہم نے کوئی سنت ادا کی ہے جیسے راستے سے چلتے ہوئے راستے میں کوئی تکلیف دے چیز ہے اس کو ہٹا دیا یا پھر راستے میں کسی سفر میں ہے کسی کو کچھ سرکا دے دیا تو یہ ساری چیزیں جو ہے نیکیے کمانے کی چیزیں ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے چلیے میں اس طرف نہیں جاتا ورنہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو چلیے سنتیں شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہے کہ سجدے کی تکبیر کہنا جب ہم سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدے کی تکبیر کہنا دوسرے نمبر پر ہے کہ جب ہم سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو رکھنا یعنی سجدے کے اندر سب سے پہلے گھٹنوں کو ہی رکھنا یہ سنت ہے تیسرے نمبر پر ہے کہ پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا چوتھے نمبر پر ہے کہ پھر ناک کو رکھنا پانچھے نمبر پر ہے کہ پھر پیشانی کو رکھنا یعنی ایک ترتیب ہے سب سے پہلے گھٹنا رکھنا پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا پھر اپنے ناک کو رکھنا پھر پیشانی کو رکھنا یہ ہوگئی پانچ سنتے چھٹے نمبر پر ہے دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جس طریقے سے ایسا ہاتھ رکھتے زمین پر تو کسی کا سر اپنے ہاتھ سے بہت زیادہ آگے ہوتا ہے یا پھر کسی کا سر اپنے ہاتھ سے بہت زیادہ پیچھے ہوتا ہے تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ جس طریقے سے ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھوں کے درمیان میں ہی ہونا چاہیے یہ کس وقت ہوگا جب ہمارے دونوں انگوٹھے ہیں ان انگوٹھوں کے برابر میں اپنی ناک کو رکھیں گے یعنی جیسا ہاتھ کو رکھیں گے زمین پر رکھنے کے بعد اپنی ناک کو ان دونوں انگوٹھوں کے برابر میں رکھیں گے تب ہی ہم دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کر پائیں گے ایک بات اور بتا دوں جب ہم سجدے کے اندر دونوں ہاتھوں کو رکھیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کا طریقہ اس طریقے سے کہ انگلیوں کو اس طریقے سے ملا کر کے پھر زمین پر اس طریقے سے پورے ہاتھ کو بچھا دیں گے اس طریقے سے نہ تو ایسا ہو بیچ میں کوئی جگہ کھالی ہو اس طریقے سے بھی نہیں ہونا چاہیے یا پھر انگلیاں کھلی ہوئی ہو ایسا نہیں بھی انگلیوں کو بند کر کے پوری ہتھیلی کو اس طریقے سے بچھا دیں گے ساتھوے نمبر پر ہے کہ سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا یعنی جب ہم سجدہ کریں گے تو ہمارا جو پیٹ ہے یہ اپنی جانگ جس کو انگلیش کے اندر تھائی بھی بولتے ہیں تو اس جانگ سے ہمارے پیٹ ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے یعنی پیٹ اور جانگ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے ملا ہوا نہیں ہونا چاہیے آٹھوے نمبر پر ہے کہ اپنی کوہنیوں کو پہلو سے الگ رکھنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو اپنی کوہنیوں کو پہلو ہوتا ہے یہ والا حصہ تو اپنی کوہنیوں کا اس طریقے سے چپکا کے رکھتے ہیں تو اس طریقے سے چپکا کے نہیں رکھنا بلکہ اپنی پہلو سے دونوں کوہنیوں کو الگ رکھنا اس طریقے سے نوے نمبر پر ہے کہ اپنی کوہنیوں کو زمین سے الہہدہ رکھنا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آدمی تھک جاتے ہیں مطلب نماز پڑھتے پڑھتے سوچتی آجاتی ہے تو وہ اپنی کوہنیوں کو اس طریقے سے زمین پر بچھا دیتے ہیں سجدے کے اندر تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی کوہنی کو اس طریقے سے زمین سے اٹھا کر رکھنا چاہیے دسوے نمبر پر ہے کہ سجدے کے اندر کم از کم تین بار سجدے کی تسبیح کہنا یعنی سبحانہ ربیالعالہ کہنا یہ سجدے کی تسبیح ہے اس کو کم از کم تین بار اکبیر کہنا اور باروے نمبر پر ہے کہ پانچ جو میں نے سیریلی شروع کے اندر سنتیں بتائی ہے کہ پہلے گھٹنوں کو رکھنا پھر دونوں ہاتھ کو رکھنا پھر ناک کو رکھنا پھر پیشانی کو رکھنا تو اس کا اوپیزیٹ ہے یعنی جب ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلے اپنی پیشانی پھر ناک پھر دونوں ہاتھ پھر دونوں گھٹنے اس طریقے سے اٹھائیں گے تو باروے نمبر کی سنت یہ ہے کہ جب ہم سجدے سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اپنی پیشانی پھر اس کے بعد اپنی ناک پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھر اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے اور دونوں سجدوں کے درمیان میں اتمنان سے بیٹھنا یہ ہے باروی سنت تو آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی امیت ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ کے سبھی دوستوں تک یہ ساری باتیں پہنچیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ